یہ ملک تب آزاد ہوگا جب شہیر سیالوی یہ پشتونوں والی چادر اور بلوچوں کی دستار پہنٹ کے کسی چوکی سے گزرے گا اسے وہی عزت ملے گی جو پینٹ کوٹ پہننے والے کو ملتی ہے پاکستان اس دن آزاد ہوگا جس دن ہمارے بڑے بڑے آفسرز میس میں اور بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتیلز میں جو بندہ آپ کے استقبال میں دروازہ کھولے گا اس نے شیروانی نہیں پینٹ کوٹو ٹائپ اینیوی ہوگی کراچی میں بسنے والے مہاجر کو مہاجر نہیں بولیں گے ہم کہیں گے اس نے اپنی جان مان عزت عبروتن مندھن سب کچھ قربان کیا تھا انیس سو سنتالیس میں یہ مجھ سے بڑا پاکستانی ہے یہ مہاجر نہیں ہے پاکستان اس دن آزاد ہوگا جس دن ہر ڈاکومنٹی میں جو تم لوگ دہشتگرد دکھاتے ہو گے اس کا حلیہ ایسا ہے اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے پانچے ٹکھنوں سے اوپر ہے ویسکوٹ پہنی ہوئی اور پتھانوالی شکل ہے جس دن تم دکھاؤ گے کہ دہشتگرد ایسا نہیں ہوتا دہشتگرد ایسا ہوتا ہے جس طرح اوبامہ ہے یا ٹرمپ ہے یا بوش ہے اس دن پاکستان آزاد ہوگا پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے پاکستان کے فیصلے وائٹ ہاؤس یا واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے ممتاز قادری کو تم غیر جرعت و بہادری سے نواز آ جائے گا پرائیڈ آف پرفارمنس کا صدارتی خطاب غازی فیصل خالد کو دیا جائے گا یہاں ہمارے دوست فرشتے بھی موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے لوگ ڈگریوں کر کے یہاں بیٹھے ہیں پڑھا لکھا تب کھایا وائے ہمیں کہا تم پہ شیلنگ کریں گے میں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کا پینڈ گوٹ پناہ کے بھیج دیں گا کیا وہ لوگ ہیں اے آپ جب تک یہ سی وی اپنی سی وی لے کے جب تک کسی کے دفتر نہیں جاتے رہا اور اسے یہ نہیں کہتے کہ بھائی جن میں تمہارا نوکر ہوں تمہارے پیو دادے کا بھی نوکر ہوں میں تو ہماری خدمت کروں گا کیا تب تک وہ آپ کو نوکری دیتا ہے نہیں دے گا نا بھائی آپ نے پروف کروے کہ باقی سارے لوگ جو تمہاری غلامی کے لیے آئی ہیں ہم اس سے بہتر غلام ثابت ہوں گے تب ہی نوکری ملے گی نا تو انگریز نے امریکہ نے پاکستان کو غلام نہیں بنایا ہمارا حاکم ہے وقت خود جا کے بکا ہے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تب سے ہے یورپ سے نہیں